ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اور اس کی خجور ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے موں میں سے خجور کو نکال لیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے آپ نے اسے بلایا وہ منافق تھا آپ نے فرمایا بھائی ایک صدہ کرتے ہو اس نے پوچھا کونسا صدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں خجور کا درخت لے کر دوں گا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے اگر کوئی اور خجور ہوتی تو میں دے دیتا تو یہ میری معذرت ہے یا رسول اللہ یہ کہہ کر وہ چلا گیا ایک صحابی بیٹھے تھے غالبا ابو دہدہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں وہ خجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں خجور کا درخت لے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجھے لے دے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں خجور کا درخت لے دوں گا وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا اے بھائی بات سنو خجور کا درخت کتنے کا بیچو گے اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا تمہیں کیسے دے دوں انہوں نے کہا اچھا بھائی موں سے بول کتنے پیسے لوگے تو اس نے جان چھڑانے کے لئے کہا کہ میں اپنا سارا باغ مجھ دوں اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک خجور کا درخت لے لے اور باغ میں چھے سو خجور کا درخت تھے اور یہ خجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے وہ کہنے لگے پکے ہو سودے سے پھروگے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا مجھے چھے سو خجور کا درخت مل رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے منظور ہے خجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا ابو دہدہ گئے اور باغ کے باہر کڑے ہو گئے اندر بھی داخل نہیں ہوئے اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیئے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنی بیوی کو آواز دی بہار آؤ یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے اس باغ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودا کر آیا ہوں بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے بہار آ گئی اور کہا تم نے بہت ہی خوبصورت سودا کیا ہے حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے پاس گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے فرمایا ابو دہدہ کیسے کیا سودا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا باغ دے دیا اور وہ خجور کا درخت لے لیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا اور فرمایا میرے ساتھ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لئے جنت میں ایک محل نہیں بلکہ سینکڑوں محل بنا دیئے ہیں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لئے تیار کر دیئے ہیں اور جب حضرت ابو دہدہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک لاکھ جنت کے خجور کے دراخت ابو دہدہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں سبحان اللہ